پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت کیلئے اس کے گھر گئے جب اس کے گھر گئے تو چونکہ محول میں قید سالی بھی پھیلی ہوئی تھی تو اس نے دل میں یہ سوچا کہ یار یہ قید سالی بھی ہے یہ تو کھانا کھائیں گے اب کھانا کھائیں گے تو کھانے کا انتظام بھی کرنا چاہیے اچھا حضرت اس لئے گئے کہ اصل میں اس بیمار ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر چوری ہو گئی اس کا مال لوٹ گیا تھا کسی نے مال لوٹ لیا حضرت نے کہا چھوڑے اس کی جا کے عادت کرتے ہیں یہ افسوس ہوا کہ مال لوٹ گئے ملے دار امسایہ تھا اب گئے تو اس نے یہ سوچا کہ یار یہ اب کھانے کا بھی انظام کرنا پڑے گا تو کھانے کے انظام میں لگنے لگا تو حضرت فرمایا کہ ہم کھانا کھانے نہیں آئے ہم تو صرف تمہاری عیادت کرنے آئے ہیں کہ تمہارا مال لوٹ گیا چوری ہو گئی سنا تو ہم اس کے لئے آئے ہیں تو اس نے کہا اوہ اچھا اچھا کہتا نہیں لیکن خیر شکر ہے کہ میرا مال لوٹا ہے اس میں البتہ میں تین باتوں کا شکر کرتا ہوں اچھا تین باتوں کا شکر کیا ایک تو اس بات کا شکر کرت تو میں لوٹنے والوں میں نہیں ہوں لوٹنے والوں میں ہوں تو یہ میں شکر کرتا ہوں دوسرا یہ شکر کرتا ہوں کہ میرا آدھا مال تو بچ گیا ہے جو باقی میری زندگی گزارنے کے لئے کافی ہے تو آدھا مال میرا بچ گیا ہے لہذا مجھے اب کوئی پرواہ نہیں ہے کہ باقی آدھی مال سے زندگی گزار جائے گی اور تیسرا یہ کہ میرا مذہب قائم ہے وہ پارسی مذہب تو میرا مذہب البتہ ضائع نہیں ہوا میں اپنے مذہب کے اوپر قائم ہوں اس پر احمد حرب رحمت اللہ پوچھا کہ تم اپ کی پوجہ کیوں کرتے ہو تو کہنے لگا کہ اس لئے پوجہ کرتے ہیں تاکہ کل آخرت کے اندر آگ ہمیں جو ہے کوئی نقصان نہ پہنچائے اس سے ہمیں نیک توقع رکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم اس کی پوجہ پارٹ کریں گے تو آخرت میں عذاب نار کا ہے جاننوں کا ہے تو اللہ کا قربی ملے گا اور یہ آگ کا چونکہ ہم نے عبادت کی ہے تو آگ آخرت میں ہماری مددگار بنے گی اس توقع پہ ہمیں اس کی پوجہ کر دیں تو حضر فرمایا کہ اچھا حضر فرمایا کہ دیکھو تم ستر سال ہو گئے تمہیں آگ کی پوجہ کرتے ہوئے تو ستر سال کے عرصے میں آگ سے کون سے تمہیں کوئی نیک توقعات ملیں گی کون سے ایسے منافع ملے ہیں کہ جس کی وجہ سے تم یہ سوچتے ہو کہ آخرت میں آگ آپ کو فائدہ دے گی تو اس پر سوچنے لگا کہا کہ سوال تو آپ نے اچھا کیا کہ بات تو صحیح کہ دنیا میں آگ میں ہاتھ ڈالے تو جلاتی ہے تو بات تو آپ کی صحیح ہے تو آخرت بھی ہمیں کیسے چھوڑے گی لیکن اس پر کہنے لگا کہ میں مسلمان ہو سکتا ہوں شرط یہ کہ میرے سوالوں کا جواب آپ دے دیں فرمایا کہ کیا سوال ہے پہلا سوال تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق پیدا کیوں کی کیوں پیدا کی یہ تخلیق کی پارک کائنات پیدا کر دی مخلوق کیوں پیدا کی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پیدا کرنے کے بعد ان کو پھر رزق کیوں دیا رزق دیا جا رہا ہے تاکہ وہ باقی بھی رہے پھر باقی رکھنی تھی تو پھر ان پر موت کیوں تاری کی وہ انہوں اللہ تبارک ان کو موت دے دیتا مار دیتا ہے جب وہ موت تاری کر دی تو مارنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیوں کرے گا جب مارنا تھا تو زندہ کیوں کرنا تھا تو یہ چار سوال میرے آپ حل کر دیں یہ مہمہ میرا حل ہو جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں حضرت فرمایا کہ سوال تمہارے اچھے ہیں تو حضرت جو ہے اس دوران میں حضرت نے اپنا ہاتھ آگ میں ڈالا ہوا ہے اور آگ آپ کو جلا نہیں رہی ڈالا ہوا اور آپ جواب دے رہے ہیں فرمایا کہ پہلا جو ہے اللہ نے مخلوق کیوں پیدا کی اللہ نے اپنی خالقیت کی شان ظاہر کرنے کے لئے پیدا کی کیونکہ اللہ خالق ہے اور خالقیت کی شان تب ہی ظاہر ہوگی جب وہ مخلوق بنائے گا اس لئے پیدا کی اس کے بعد جو اس کو جو رزق دیتا ہے اللہ چونکہ رازق بھی ہے تو رازقیت کی شان ظاہر کرنے کے لئے اللہ ان کو رزق بھی دیا اس لئے اللہ نے ان کو رزق دیا پھر ان کو مارے گا ان پر موت تاریخ کرے گا تو اللہ نے اپنی قہاریت اللہ قہار جببار بھی ہے اپنی قہاریت کی شان ظاہر کرنے کے لئے اللہ نے ان کو موت بھی دی کہ میں ان کو مار بھی سکتا ہوں صرف پیدا ہی نہیں کر سکتا مار بھی سکتا ہوں اللہ اپنی شان ظاہر کی اور پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا تو دوبارہ زندہ کر کے اللہ اپنی قادریت کی سانکھیو اللہ قادر بھی ہیں تو قدرت اور قادریت کو ظاہر کرنے کے لئے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر کے دکھایا یہ وجہ ہے تو کہنا کہو بات آپ کی صحیح ہے اب یہ ہاتھ آپ کا آگ میں ہے اور یہ گفتگو کر رہے ہیں اُدھے جب یہ سنا تو کہن لگا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ وہ اس سے کلمہ پڑھ لیا جیسے مسلمان ہوا تو حضرت نے ایک طور چیخ ماری چیخ ماری اور بے ہوش ہو گا ہے جب ہوش میں آئے تو اس نے پوچھا بارسی نے کہ کیا ہوا آپ چیخ کیوں ماری کہا کہ اصل میں جب تُو نے کلمہ پڑھ لیا تو ہاتھوے غیبی سے ایک آواز آئی مجھے آواز ہی آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے آمد حرب یہ جو راہب ہے اس راہب نے تو ستر سال کے بعد ایمان قبول کر لیا اور مجھے اور میرے محبوب کو مان لیا ٹھیک ہے لیکن تُو تو شروع سے مسلمان ہے تُو میرے لئے کیا لے کیا ہے تُو نے میرے لئے اب تک کیا کیا اس نے تو ستر سال کے بعد مجھے مان لیا لیکن تُو تو شروع سے مسلمان ہے تُو میرے لئے کیا لیا تو بس یہ بات سنی تھی تو میں جو دہشت تاری ہوگی واقعی میں تو شروع سے خدا نے مجھے مسلمان بنا رکھا ہے میں نے اللہ کے لئے کیا کیا کچھ بھی نہیں جو میں پیش کروں اور اس نے تو ستر سال کا مذہب چھوڑ کر خدا کو مانا ہے تو اللہ کیا اس کی تو واقعی بڑی قیمت ہے بڑی قربانی مذہب قربان کر کے دوسرا مذہب لینا میں تو شروع سے مسلمان ہوں میں نے کیا کیا اللہ کے لیے تو میں شرمندگی اور حیبت سے جو ہے مجھ پر بہوشی تاری ہو گئی تو یہ احمد حرب کی کیفیت اور حقیقت ہے آج ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم تو شروع سے مسلمان ہیں کیا کیا ہم نے اللہ کے لیے ہم سب کو بہوش ہو جانا چاہیے کیا کھایا پیا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں کیا کمال کیا اور آج یہ دنیا کے اندر احوال آرہے ہیں ہم کیا حوالہ دیں اللہ کو نہ نمازی ہماری پختہ نہ روزیں ہمارے پکے خدا کو کیا حوالہ دیں کہ یا اللہ نہ ماں باپ کی خدمتیں ایسی کہ ہم حوالہ دیں کہ یا اللہ یہ کرونا ویرس کی آفز بچا ہم نے یہ نیکیا کر رکھی ہیں تو مطلب ہے کہ یہ گویا کہ نعمت کیونکہ بیٹھے بیٹھے مل گئی ویراست میں تب اس کی خدر نہیں ہے تو قدر ان سے پوچھو کہ جن کو ستر سال کے ہندیرے کے بعد روشنی ملتی ہے اس روشنی کی خدر کرتے ہیں سبحان اللہ بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لئے سبق ہے اور یہ آج کا وقت ہے کل کا تو پتہ نہیں ہے ابھی کا وقت ہے تو جو کچھ کرنا ہے جیسے بھی اللہ سے مانگنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے یہی وقت ہے سیکھ بھی لیں آپ سے اور یہ ان باتوں سے سب سیکھ لیں سبق لے لیں اور اس پر عمل کریں اور اپنی آخرت کو بہتر کریں بہت کو حضرت this is again in my words this is an eye opener for all of us کہ ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط کریں اور اپنے معاملات کو درست کریں اپنے اللہ پاک سے